الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 غزوہ احد یہ چیپٹر میں نے آپ لوگوں کو پورا ایکسپلین کر دیتا اب ہم اس کو ہنوک کریں گے تو آپ سب سے پہلے ماہ دسمبر کے ہیڈنگ دالنے ہیں اس کے بعد یونیٹ نمبر سات سیرت النبی سبق نمبر اکیس غزوہ احد کے ہیڈنگ دالنے ہیں اس کے بعد آپ نے پہلے سوال اتارنا ہے آپ نے پہلے سوال لکھنا ہے غزوہ احد کا پسی منظر کیا تھا جواب نمبر ایک غزوہ احد کا پسی منظر یہ آپ کی ہیڈنگ آئی اس کے بعد غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے کافروں کے ایک بڑے لشکر کو شکست دی جبکہ وہ ہتھیاروں سے لیز بھی تھے کافر اپنے شکست کا انتقام لینے کے بھی چین تھے چنانچہ وہ سب ملکہ بوسفیان کے پاس گئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیا جائے سوال نمبر دو غزوہ احد کی پیش کرنی کس طرح ہوئی جواب نمبر دو ہمارا کفار کے فوجے 6 شوال تین ہی جو کوئی مدینہ کے گریب احد کے مقام پر پہنچی اور پڑا اور ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کے ساتھ میدان میں پہنچے اور وہ احد پہاڑ کے سامنے صفی ترطیب دی اس سے وہ احد پہاڑ سپو کی پشت پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کے ایک دستہ وہ احد پہاڑ پر مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے کو بہت خاص ہدایت بہت خاص ترکی تاکیت فرمائی کہ ہماری پشت کی جانب سے حفاظت کرنا فتح ہو بھی جائے تب بھی ہرگز اپنے جگہ نہ چھوڑنا سوال نمبر تین احد کا آغاز کس طرح ہوا جواب نمبر تین کافروں کے علم بردار نے مسلمانوں کو بڑے جوشت سے للکارہ مسلمانوں کی صفحوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑے اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا اور اب عام جنگ شروع ہو گئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آنو حضرت علی رضی اللہ عنہ آنو اور حضرت ابودہ جانہ رضی اللہ عنہ آنو کافروں کے فوجوں میں گھز گئے اور لاشوں کے ڈھیڑ لگا دی مسلمانوں کے پے در پہ ہم لوگ نے کفار کے پاؤں اکھار دی اور فوجے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگیں تینہ اندازوں نے کس طرح اجلت دکھائی جواب نمبر چار اہت پہار میں مقرر کرتے ہیں اندازوں کے دستہ جنگ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا دشمن کی فوجوں کو بھاگتے دیکھے تو سمجھا کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے خوشی خوشی فضا کے نالے لگاتے نیچے اترنے لگے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاقید بھی یاد دلائی اگر فتح کی خوشی میں سب کچھ بھول گیا سب دل موجاہدین اپنے جگہ کھڑے رہے سوال نمبر پانچ جنگ کا پانسہ کیسے پلٹ گیا جواب نمبر پانچ جشمن کی فوجوں میں خالدین ولید بھی تھے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھی تو فورا نوحد پہار کا چکر کارٹ کر پیچھے سے بھرپور حملہ کر دیا کافر کی بھاگی فوج نے ابھی منظر دیکھا تو ان کا حوصلہ بلند ہو گیا انہوں نے پلٹ کا مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے جزو اوحد میں کیا فہا پھیلی اور کیوں جواب نمبر چھے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی جیسے ہی وہ شہید ہوئے یہ فہا پھیل گئے کیا فہا پھیل گئے کیا فہا پھیل گئے جواب نمبر ساتھ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اپنے چہرہ رکھا اور جان دے دی حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائم بہت ہوئی سے لڑ رہے تھے اور ایک مرتبہ جب کسی کافی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا وائع کیا تو حضرت عبو تلہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے روکا اور اس کوشش میں حضرت عبو تلہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ٹوٹ کر گر پڑا حضرت حمزر عزتہ رانو کی شہادت کا واقعہ لکھیں جواب نمبر آٹھ اس جنگ میں ہندہ نے جواب نمبر آٹھ اسی جنگ میں ہندہ نے اپنے ایک حرفشی غلام کے ذریعے حضرت حمزر عزتہ رانو پر حملہ کروایا ان کے شہادت کی بعد ان کی لاش کی بے حرمت کی اس نے حضرت حمزر عزتہ رانو کا سینہ چاک کر کے کلیچہ نکالوں سے چبایا اور ناکان کاٹکن کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا سوال نمبر نو گزوے میں مسلمانوں نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا سوال نمبر نو جواب نمبر نو اس گزوے میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس نے انہیں اطاعت رسول اور اطاعت امریکہ سبق دیا جنگوں میں کامیابی کے لئے نسط مضبط اور امیر یعنی کمانٹر کی ہر حکوم کی مکمل اطاعت انتہار ضروری ہے اب آپ نے اس کے خالجے کا کرنی ہے کافر عورتوں نے منعت مانگنی کی وہ اپنے مردوں کی ہلاکت کا انتقام لیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کا حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا سواہ جواہ فلن دے بلینکس نمبر تین کفار کے فوجے چھے شوال تین ہجری کو مدینہ کے قریب حد کے مقام پر پہنچی کافروں کے علمبردار نے مسلمانوں کو بڑے جوش سے بکارا یہ پورا کام آپ نے صاف شدرہ کرنا ہے